یہ واقعہ کب پیش آیا جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اس لیے نہیں کراتے ہم کہ یہ کوئی غیر معروف شخصیت ہیں بلکہ ان کا تعارف اس لیے کرانا چاہتا ہوں کہ اس حسدی کا ذکر کرنا اور اس کا ذکر سننا ایمان کی تازگی اور سواء عجر و سواق کا باعث ہے اس لیے ہم ان کا آپ کو تعارف کرارے ہیں اور ان کا ذکر خیر کررے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتزا کے تین بیٹوں میں سے یہ درمیانے بیٹے ہیں حضرت علی کے تین بیٹے کون سے ہیں ایک کا نام حضرت علی کے صرف تین بیٹے نہیں ہیں حضرت فاطمت زہرہ سے جو تین بیٹے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں حضرت حسن سب سے بڑے بیٹے حضرت حسین درمیان والے بیٹے اور حضرت محسن یہ تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں تو دو کا تذکرہ اور چرچہ تو لوگ کرتے ہیں لیکن تیسرے کا نام ہی نہیں لیتے یہ حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت محسن حضرت ام کلسوم حضرت فاطمت زہرہ کی بیٹی ہیں بین بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت فاطمت زہرہ کی بین بھی ہیں اور ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمت زہرہ کی ام کلسوم ہے جن کا نکاح جناب عمر بن خطاب سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کا نام زینب ہے حضرت علی کی ایک بیٹی کا نام ام کلسوم ہے ایک بیٹی کا نام زینب ہے یہ اولاد اللہ نے حضرت فاطمت زہرہ سے عطا فرمائے باقی اور متعدد شادیاں ہیں جن میں لکھا ہے کہ چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں اللہ نے حضرت علی بن عبی طالب کو عطا فرمائے تھے اس قدر کثیر تعداد اکتیس تک حضرات نے ذکر کی ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایاناس کتاب کے اندر المرتضاء کے اندر اکتیس کی تعداد کو ترجیح دی ہے تو حضرت حسین آپ کے درمیانے بیٹی ہیں اور دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہی جنی میں جناب حسین کی شہادت ہے شہادت یہ کوئی غم کا مقام نہیں ہے بلکہ شہادت کے بارے میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو ذرا پڑھ کر دیکھیں کیا شہادت کی موت سے آدمی مر جاتا ہے یا شہادت کی موت سے آدمی زندہ رہتا ہے آپ حضرات کا کیا خیال ہے جناب شہادت کی موت سے آدمی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے بہت سارے لوگوں کو لوگ یاد نہیں ہیں لیکن شہید ایسے یاد رہتا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اس طرح یاد رہتے ہیں آج یزید کا تذکرہ گھر گھر میں نہیں ہے آج عبید اللہ بن زیاد کا تذکرہ گھر گھر میں نہیں ہے شمر زل جوشن کا تذکرہ گھر گھر میں نہیں ہے لیکن اگر مسلمانوں کے دل میں اور مسلمانوں کے گھروں میں اگر چرچہ ہے تو وہ ابن وہ ابن علی کا ہے اور وہ ابن فاطمہ کا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسین کا چرچہ ہے اور یہ چرچہ الحمدللہ یہ قیامت تک رہے گا لیکن آپ وزرات کو مبارک ہو کہ آپ ان کا تذکرہ صحیح انداز سے کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سنتے ہیں جس طرح ان کا تذکرہ کرنا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ شابان سن چار ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے بھائی حضرت حسن سے ایک سال چھوٹے ہیں وہ تین ہجری میں پیدا ہوئے یہ چار ہجری میں پیدا ہوئے شابان کی پانچ تاریخ کو پیدا ہوئے ان کے فضائل ذرا سنیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت حسین جب پیدا ہوئے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ آپ کا ایک اور نواسہ پیدا ہوا ہے آپ علیہ السلام کو شریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضاء کے سامنے اور حضرت فاطمت زہرہ کے سامنے خجور موں میں لی اور اس خجور کو چبایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک سے ایسا لعاب جو ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے زہر فتم علی کی آنکھوں پہ لگے آشوں میں چشم فتم اور اگر کھاری اور کڑوے پوے میں ڈارا جائے تو اس لعاب کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو جائے یہ لعاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا با برکت لعاب اس خجور میں ملا اور خجور کو آکھ نے چبایا میرے نبی نے اس کو باریک کر کے اپنے لعاب میں اس کی آمیزش کر کے نبی علیہ السلام نے اپنے مو مبارک سے اس کو نکالا اور حضرت حسین کا مو کھول کے اپنی چبائی ہوئی وہ خجور وہ گھٹی حضرت یہ حضرت حسین کے گلے میں اور تعلو میں اور آپ کے ہنکوم میں اور آپ کے دہن مبارک میں وہ گھٹی لگا دی اور وہ تحنیق کر دی تو آپ یہ بتائیں کہ علی کو یہ علی کا بیٹا ہوا صرف یا نبی کا لعاب بھی اس میں شامل ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اے فاطمہ یہ نہیں کہا کہ تو اپنے بیٹے کو بلا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے دو بیٹے ایک حسن اور ایک حسین ان کو ذرا بلاؤ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے تھے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ السلام جہاں جاتے تو آپ بیٹھتی ہی فرماتے تھے فرماتے تھے اے فاطمہ اُدعی تو بلا میرے لیے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا حسن کو بلا یہ نہیں فرمایا حسین کو بلا یہ نہیں فرمایا علی کے بیٹوں کو بلا یہ نہیں فرمایا فاطمہ اپنی اولاد کو بلا نبی نے فرمایا میرے بیٹوں کو بلا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے حسن حسین کو کیا فرمایا میرے بیٹوں کو بلا نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی حسن کو بلا حسین کو بلا فرمایا جب یہ آ جاتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے ہی جی آپ ان کا سر مبارک ان کے سر کو لے کر آپ سونگا کرتے تھے فیشمہما فرمایا سونگتے تھے کیوں سونگتے ہیں ہمارا نبی حضرت حسن کو کیوں سونگ نہ آئے حضرت حسین کو آپ کیوں سونگ رہے ہیں آپ نے کبھی توجہ نہیں کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں فرمایا جنت کے درختوں میں اگر خوشبو ہے جنت کے پتوں میں اگر خوشبو ہے جنت کی مٹی اگر کسطوری کی ہے جنت کے ہور و کسور محلات میں اگر خوشبو ہے جنت کی نہر دودھ میں اگر خوشبو ہے اور اگر جنت کی ہر چیز میں خوشبو ہے انار اور انگور میں خوشبو ہے جنت کی خجور میں خوشبو ہے تو میں آپ کو کیوں نہ کہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو جنتیوں کے سرداروں میں جنت کی خوشبو کیوں نہ ہوگی میرا نبی ان کو سونگا کرتا تھا فرمایا فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک سے حسن کو چمٹا رہے ہیں حسین کو گلے لگا رہے ہیں نبی علیہ السلام چومتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک ران پہ حسن بیٹھ جائے دوسری ران پہ حسین بیٹھ جائے آپ علیہ السلام نے دونوں کو اپنی ران پہ بٹھایا جس طرح دادا اور نانا اپنی چھوٹی اولاد کو بٹھاتا ہے اوپر کپڑا لے لیا اور کپڑے میں ان کو نہ بیٹھ لیا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس اسامہ بن زید تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کو بہت ہی محبوب تھے حضرت زید بن حارسہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا ان کے بیٹے سے بھی ایسی محبت فرماتے تھے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کیا میں نے جو کام تھا وہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے میری حاجت اور ضرورت کو پورا فرما دیا میں چونکہ آپ کا محبوب تھا اور آپ سے میرا تعلق تھا اس لیے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام یہ تو بتائیے یہ دو چیزیں کپڑے میں آپ نے کیا چھپا رکھی ہے آپ نے کیا مستور کر رکھی ہے کس چیز پر آپ نے یہ چادر ڈال کے رکھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا ہٹانے کے بعد فرمایا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور اہل سنت والجماعت جس طرح ابو بکر سے محبت کرتے ہیں ایسی ہی علی اور حسن حسین سے بھی محبت کرتے ہیں الحمدللہ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں صحابی رسول کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کا نام ہے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو میں اتنا عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں رازدار سمجھتے ہیں آپ کہ خاص بات نبی علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیہ دہ مجلس میں فلا فلا مدینے میں منافق ہے فلا فلا ایسا آدمی ہے یہ راز کی باتیں آپ کس کو بیان کیا کرتے تھے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہیں ذرا توجہ کریں آپ فضرات میں جوش سے ہٹ کر ذرا ہوش میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کہتے ہیں مجھے ایک دن میری ماں نے کہا نام یاد کرلو صحابی کا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں مجھے ایک دن میری ماں نے کہا کیا کہا جا تو جا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ جی نماز پڑھ ادھر ہی نماز پڑھ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نماز تو میں نے پڑھنی ہے لیکن ایک کام یاد رکھنا جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو جائیں اپنے معمولہ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے لیے اور میرے لیے اپنے نبی سے ہمارے نبی سے ذرا دعا کروا دینا یہ تھے صحابہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس مسجد کا یہ امام تو مل جائے گا دعا کے لیے یہ امام مل جائے گا آپ کو مکہ اور مدینہ کے امام مل جائیں گے لیکن صحابہ کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں کہ جن کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں محمد نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے محمد کے صحابہ اہلِ بیعت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیا کہاں اے خزیفہ تم جاؤ اور جا کر نماز پڑھو فرمایا میں نے اپنی والدہ کا حکمانہ مغرب کی نماز تھی نبی علیہ السلام کی پیچھے میں نے پڑھی میں منتظر بیٹھا والدہ نے کہا دعا کروانا ذرا آج تو میں نے انتظار کیا لیکن آپ نوافل میں مشغول ہو گئے افوابین پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اس دن نبی علیہ السلام مغرب کے بعد اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہمارا نبی مسجد میں صلات الافوابین پڑھتا رہا اور آپ نے اشاق کی نماز پڑھی اشاق کی نماز پڑھانے کے بعد آپ فارغ ہونے کے بعد جب ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے میں پیچھے پیچھے میں پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں توجہ آپ حضرات کی جا رہے ہیں کون پیچھے پیچھے حضرت حزیفہ بن جمان کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام محسوس کرنے لگے کہ میرے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے کوئی آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پوچھا حزیفہ تو خادم رسول کہنے لگے جی ہاں خادم حاضر ہے اے اللہ کے رسول کیسے آئے ہو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اس وقت کیا کرنے آ رہے ہو ذرا میرے نبی کا ذوق دیکھو اللہ پاک نے جو دل میں بات ڈالی اس کو ذرا سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حزیفہ اے حزیفہ یہ آگے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے یہ نبی کی دعا کس کو نصیب ہوئی حضرت حزیفہ بن جمان کو فرمایا کہ میں تو نبی کو کہنے ہی والا تھا کہ میرے لئے اور میری ماں کے لئے دعا کریں لیکن نبی نے تو کمان ہی کر دیا میرے کہنے کے بغیر ہی حضور نے ایسی دعا کر دی کہ جس کے لئے میری والدہ کو ترک تھی فرمایا آج میں تجھے ایک اور بات سناتا ہوں دعا تو میں نے کر دی تیرے لئے اور تیری والدہ کے لئے دعا کر دی بتائیں ذرا کہ جس کے لئے نبی نے دعا کی ہے بخشش کی وہ بخشا گیا یا نہیں ہاری اس کی بخشش میں شاکر ہے ہاری میرے اور آپ کی بخشش میں ابھی بڑی دیر ہے ابھی فیصلہ ہوگا فریقن فی الجنہ و فریقن فی سائی ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں نامعلوم کون سا کدھر جائے گا لیکن نبی نے فرمایا میں نے تیرے لئے تیری والدہ کے لئے دعا کر دی ہے اور دعا انشاءاللہ قبول ہو چکی ہے لیکن میں تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں کہا کیا فرمایا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ اللہ کا آیا ہے اللہ کا ایک فرشتہ آیا ہے وہ مجھے دو باتیں کہہ کے گیا ہے تو اے حزیفہ ہر راز کی بات جو میں نے بتانی ہوتی ہے میں تجھے قریب کر کے بتا دیتا ہوں یہ بھی بڑی راز کی بات ہے جو میں تجھے سنا رہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ میرے پاس آیا ملکون ملک فرشتہ آسمان سے آیا اور امام ترمزی میں نے اپنی ترمزی شریف میں یہ حدیث نوایت کی ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ فرشتہ دو باتیں کر کے کیا ہے کتنی باتیں جی دو باتیں فرشتہ مجھے بتا کے کیا ہے نمبر ایک فاطمہ سیدت النساء الجنہ آپ کی یہ بیٹی فاطمہ اس کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان تمام کی سردار آپ کی بیٹی فاطمہ ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے ان کو خاتون جنت کہتے ہیں فرمایا دوسری بات جو وہ فرشتہ کہہ گیا ہے وہ یہ ہے جو آپ کی امتی جوانی میں مر جائے گا اور جنت میں جائے گا ان کے سردار یہ فاطمہ کے دو بیٹے اور آپ کے نواسے اور علی کے لخت جگر اور ابو طالب کے پوتے فرمایا حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ فرشتہ مجھے بتا کر گیا ہے آپ حضرات کا یہی امان ہے یا کوئی اور امان ہے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جام شہادت نوش کیا ہے وہ اکیلے نہیں تھے کربلا کے میدان میں بلکہ کربلا کا میدان تین دن سن جی اکسٹھ ہجری میں شہادت سے تین دن پہلے دریائے فرات کا پانی حضرت حسین پر بن اور آپ کے ساتھیوں پر بن کتنے دن پانی بانجی تین دن تک پانی بند ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی آمنے سامنے فوجوں کو کہا پانچ ہزار کی فوج تھی سامنے پہلے ایک ہزار پھر اس پر زیادہ جی بڑھا کر تعداد کو عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ کر کے یہ تعداد چار ہزار کی اور بھیج دی پانچ ہزار کلشکر سامنے ہے اور حضرت حسین کے ساتھ بہتر آدمی موجود ہیں کلیل تعداد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے آپ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کربلا کے میدان میں گئے ان کا خطبہ بتاتا ہے اس سوال کا جواب فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں کہ بیدت عام ہوتی جا رہی ہے میرے نانا کی سنت مٹتی جا رہی ہے اور حکومت جی جور اور ظلم پر تلی ہوئی ہے یزید کی حکومت ظالمانہ حکومت ہے فرمایا میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کتاب و سنت کا قانون رائچ کرنے کے لیے اور اپنے نانا کی سنت کی اشاعت کرنے کے لیے میں نکلا ہوں اور فرمایا مجھے میرے میری جان سے زیادہ مجھے میرے نانا کا دین زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے میں بیدت کو مٹا کے رکھ دوں گا میں ظلم اور جور کو ختم کر کے رکھ دوں گا حضرت حسین بہادر تھے حضرت حسین سخی تھے حضرت حسین عبادت گزار تھے حضرت حسین کاری قرآن تھے حضرت حسین بڑے حسین تھے بڑے جمیل تھے حضرت حسین کا چرچہ زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے حضرت حسین راتوں کو جاگنے والے تھے لیکن ان لوگوں نے ظالموں نے فجار نے فساک نے جائرین نے ظالمین نے انہوں نے میرے حسین کا پانی کربلا میں بند کر دیا اور شہادت سے تین دن پہلے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا حضرت حسین کے کسی آدمی کو پانی نہیں ملنا چاہیے یزید کی فوج کو آڈر ہے اور پانی جہاں لیا جاتا ہے جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے یزید کے فوجی وہاں موجود ہیں اس کے سپائی وہاں موجود ہیں حضرت نے کہا ہمیں پانی لینے دو ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں لیکن پانی ظالموں نے نہ لینے دیا تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند آدمی بھیجے انہوں نے کچھ مشکیزیں بچوں کے لیے بھرے پانی ختم ہو گیا اس کے باوجود حضرت حسین اپنی جماع مردی کے ساتھ لڑتے رہے لڑائی تو دس محرم کو شروع ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی اور خود دس محرم کو بھی آپ ذرا توجہ فرمائیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے نو محرم کو اور اسی طرح آٹھ محرم کو اور اسی طرح سات محرم کو زور کا ٹیم ہو جاتا ہے اسی طرح اثر کا ٹیم ہو جاتا ہے آپ آواز بلند کر کے کہتے ہیں لوگوں لڑائی بند کر دو ہم نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد لڑیں گے حضرت حسین نماز پڑھتے ہیں آپ کو اس میدان کا واقعہ یاد ہو تو جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ نماز تو ہم بھی حسین کے پیچھے پڑھیں گے چنانچہ دشمن بھی حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تین دن جناب حسین کا پانی بند ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اپنے کافلے کو سبھالتے ہیں دیکھتے ہیں وسیعت کرتے ہیں بالآخر جی نو کی تاریخ جب آ جاتی ہے تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں آپ نے کہا پانچ ہزار کا مجمع میرے ساتھ ستر بہتر آدمی ہیں آپ نے کہا ایک رات کی محلہ چاہتا ہوں اور یہ رات اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ہے یہ میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہوں چنانچہ دس محرم کی رات کو آپ نے ساری رات تسبیح میں اور استغفار میں اور قرآن کی تلاوت میں گزاری اور آپ نے اپنے کافلے کو کہا اگر دشمن کی تم حفاظت چاہتے ہو تم لوگ چلے جاؤ میں تمہیں اجازہ دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ اس لیے کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے مجھے قتل کرے گا راضی ہو جائے گا لیکن میں تمہیں اجازہ دیتا ہوں کافلے والوں تم چلے جاؤ اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ لیکن سارے کافلے والوں نے کہا اے حسین ہمیں اپنی جانیں اتنی عزیز نہیں ہے جتنی تیری جان عزیز ہے تیرے سامنے ہم اپنی جان دیں گے ہم قربانی دیں گے چنانچہ سارے کافلے نے مل کر سوائے ان کے جو بچ گئے تھے جی ان کے علاوہ باقی جو بہادر تھے انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت حسین کے سامنے آتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے تیروں کو اپنے سینے پہ سہتے تھے لیکن حسین کو تیر نہیں لگنے دیتے تھے حسین پر تلوار نہیں آنے دیتے تھے حسین کی حباظت کرتے تھے خدا کی قسم کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ ایک ایک ہو کر نوازہ رسول پر جان نسار کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزے میں خوش کر گئے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں سے کتنے خوش ہوں گے میں آپ کو ایک عجیب بات تاریخی کی طرف اشارہ کر دوں حر بن یزید کا نام یہ تاریخ کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے یزیدی فوج میں پہلے شامل تھا لیکن این لڑائی کے وقت جب صفحیں آمنے سامنے ہوئیں تو حر بن یزید نے اپنا گھوڑا یزید کی فوج سے نکال کے دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے آ گیا قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا راستہ روکا لیکن زندگی میں میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں آپ یقین کریں میں دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کا محافظ ہوں چنانچہ یہ بات تو اس کی تاریخ نے ثابت کر دی سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور حر بن یزید کے سینہ چھلنی ہو گیا لیکن اس نے اپنے قول کو ثابت کر دیا اور نواسہ رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیا یہ تھا حر بن یزید کیونکہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور واقعہ بڑا اہم ہے اتنی بات عرض کر دوں کہ حضرت حسین کے سارے بہادر جان اسار شہید ہوتے گئے اور میدان کربلا میں عجیب کیفیت تھی حسین دیکھتا میرا یہ ساتھی بھی شہید ہو گیا اس کی لاش اٹھا کر کندے پہ اپنے خیمے کے سامنے رکھ دیتے تھے چلتے 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 علی اکبر آپ کے دو بیٹوں کا نام بھی علی ہے آپ کے والد کا نام بھی علی اور آپ کے دو بیٹوں کا نام حسین کے دو بیٹوں کا نام بھی علی ہے ایک بڑا ہے علی بڑا بیٹا علی اکبر ہے اور جو چھوٹا ہے وہ علی اصغر ہے علی اصغر بچ گئے تھے علی اکبر نے کہا اپنے والد حسین کو یہ تو بتائیے ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا اے بیٹا ہم حق پر ہیں فرمایا حق پر ہیں پھر جان جانے کی کوئی پروان نہیں ہے تیر آیا اور علی اکبر کو وہیں ڈھیر کر دیا علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ پھوپی زینب زندہ ہے سارا منظر دیکھ رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندے پر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور جا کر لین میں لگا دیا کہ یہ میرا بیٹا یہ بھی شہیدوں کی صف میں شامل ہو گیا فرمایا اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت کا ایک بیٹا ہے علی اصغر سے بڑا ہے اور علی اکبر سے چھوٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے چھوٹا بیٹا ہے حضرت حسین نے سوچا پتہ نہیں زندگی اب کتنی باقی ہے میں اپنے اس بیٹے کو پیار تو کر لوں چنانچہ آپ نے عبداللہ کو حضرت عبداللہ حضرت حسین کے بیٹے آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کو چوم رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں نہ معلوم کہ اب کیا زندگی کے اوقات اور گھڑیاں باقی ہیں لیکن دشمن نے بنو اسد کے ایک آدمی نے تیر چلایا اور اس معصوم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا یہ بھی شہید ہوا حضرت نے اس بچے کی بلاش اٹھائی اور لارچ اٹھا کر شہیدوں کی سخت میں اس کو بھی لگا دیا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اپنی جان اپنے بیٹوں کی جان تیرے لیے قربان کر رہا ہوں اور سب خاندان کو قربان کروا کے جا رہا ہوں حضرت حسین کی یہ ساری کاروائی آپ کے سامنے آگئی ہے میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین پر جب حملہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی بھی قریب آنے کی جرت نہیں کرتا اس لیے کہ آپ بہادر تھے شیر تھے اور آپ حیدر کررار کے بیٹے تھے نبی کا خون فاطمہ کا خون موجود تھا حلال خون پاکیزہ خون متحر خون مقدس خون کن کی رگوں میں جاری ہوتا تھا حسین کی رگوں میں حسین ڈرنے والا نہیں تھا بہادر تھا سفی کی سفی اُلٹ کے رکھ دیا آپ نے بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنی تلوار سے زیر کر دیا لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا حسین پر حملہ کرنا ہے شیمر زل جوشن خبیص نفس شخص نے کہا دس آدمی مل کر حسین پر حملہ کرو ایک سینان بن مالک تھا اس نے پہلے حضرت کے سر پر تلوار ماری خون نکل آیا اور اس کے بعد دس آدمیوں نے مل کر حضرت حسین پر پیدر پیہ حملے کیے اور اس کے بعد جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا لیکن ان کمینوں نے اتنا بھی نہ کیا کہ لاش کو تو عزت کے ساتھ رکھ دیتے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حسین کا گلہ کٹو اور ان کا سر کوفے کے قصر میں وہاں محل میں بھیج دو چنانچہ ادھر بھیجا گیا یزید کو خوش کیا گیا عبید اللہ بن زیاد کو کوفے میں خوش کیا گیا لیکن آپ جانتے ہیں آج عبید اللہ بن زیاد کو کوئی نہیں جانتا آج یزید کا نام کوئی اچھا نہیں لیتا یہ اللہ کے راستے میں جان دینے والا اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے میں میری رضا کے لیے جو مر بھی جائیں تو تمہیں انہیں مردہ نہیں کہنا چاہئے بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں جو رزقون اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق بھی ملتا ہے اس لیے اعلیٰ درجہ کی شہادت حضرت حسین کا سر کہاں دفن ہے اس کے بارے میں روایات البدایہ والنہائیہ میں یہ ہیں فرمایا ایک روایت کے مطابق حضرت کا دھڑ مبارک جو ہے یہ جسد مبارک کربلا معلہ میں دفن ہے لیکن آپ کا سر مبارک مدینہ طیبہ جنت البقی میں دفن ہے تو یہ سعادت میرے حسین کو حاصل ہے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو یہ واقعہ بیان کیا یہ وقت ہو چکا ہے جمعہ کا کل کا روزہ یاد رکھیں اور ایسے کام نہ کریں جن سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين